بسم اللہ دروش ری پڑھئیے باوازِ بلند صلاة و سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم صلاة و سلام الحمدللہ الحمدللہ حمداً طیباً کثیراً کثیراً صلاة و سلام علیہ وسلم صلاة و سلام علیہ وسلم سیدنا و مولانا مبشراً و نظیرہ سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم نور 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 من نور لکن نور و بیکن نور و من نور وَنُورٌ نُورٌ وَنُورٌ عَلَى نُورٌ وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بَعِذْنِهِ بَعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ قُلْ إِنَّ الصَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِيرُتُ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ مولان العظیم درودِ پاک باوازِ بولن سپڑی صلاة والسلام علیکی آسل والسلام علیکی آسل وسمود اے فقیر و حشرتی کی خوشیاں کرو کملی والے دی جلوہ گری ہو گئی مل کے پڑیئے اے فقیر و حشرتی کی خوشیاں کرو کملی والے دی جلوہ گری ہو گئے نے جہنم دے بھوئے نے بند کملی والے دی امت بری ہو گئی ہو گئے نے جہنم دے بھوئے نے بند کملی والے دی امت بری اے میں آکے تھی ہاماں تو بھریا نہ کر یا نبی یا نبی ہر دم پڑیا تو کر او یا نبی یا نبی جے باوازی بولنسا پڑا ذرا یا نبی یا نبی کھوٹی کسمت بھی تیری کھری ہو گئی ہو گئے نے جہنم دے بھوئے نے بند کملی والے دی امت بری ہو گئی اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی بھیرد عمد و سنہ درود و سلام حضور تاجدار کائنات سرور انبیاء احمد مجتبہ ختم المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بار گئے مقصد اندر جنہ دے وسیلہ جلیلہ دنال اللہ رب العزت نے توانوں میں انہوں سب نو ایمان دی دولت و مصطفید فرمایا موزا سامین آجدہ مقدس پروگرام جو کہ جشن عید ملاد و نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مقدس انمان دے نال منصوبے تلاوت نادخانی محترم کی بلاست سیکٹری صاحب نے اپنی حاضری رگوائی میں بھی کچھ بیان کرنا واسطے حاضر ہویا استاذ علماء پروردہ فیضان آستان علیہ محدس آزم پاکستان و خلیفہ مجاز آستان علیہ محدس پاکستان محدس آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ میری مراد ترجمان اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی محمد رحمت اللہ رزوی صاحب دامت برکات مولا علیہ آپ نے حکم فرمایا میرے واسطے بہت باعث شرف ہے کہ کیولا استاذ گرامی حکم فرمایا اور میں کچھ بیان کرنا واسطے انہ دی خدمت حاضر ہویا اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے اللہ مزد فزد اللہ تعالی انہ دی عمر اندر علم اندر عزت اندر صحت اندر زندگی اندر مزید برکتان اطاف فرمائے انہ دے بچیاں دی بھی خیر فرمائے اور اس مسجد جملہ نمازی انتظامیہ متعلقین محبین مجاہد آئل سنت جناب محترم محمد تنویر صاحب ودیگر احباب جنہ نے عقیدت اور محبت دنال اس سارا احتمام فرمایا اللہ تعالیٰ قبول و منضوع فرمائے ساڑے مہمان بزرگوی تشریف فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہ نویسیتہ فرمائے انہ دعونا قبول و منضوع فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دی زندگی دراز فرمائے کچھ بیان کرنا چاہنا اور دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق اطاف فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے ذکر مبارکہ دے مرکزی تین پہلونیں خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا بیثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مرکزی تین پہلونیں خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں اپنی گفتگود آغاز کر رہے ہاں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق بخشی ہو دے مطابق کرز کرانگا اہل سنت و جماعت دا یہ اقید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات اندر شانِ اولیت اتا فرما چھڑی حضور اللہ علیہ السلام نو شانے بولی حضور نو شانے اولیت اتا فرمائی ادم تو وجود لیند اعتبار نل کہ جتو کچھ نہیں سی تے سب تو پہلے جس ذات نو اللہ تعالیٰ نے وجود اتا فرمایا ہے وہ بھی سرکار دی ذات ہے حضور دا نور مبارکہ ہے ادم تو وجود لیند اعتبار نل بھی حضور اول وجود تو بعد عروج لیند اعتبار نل بھی حضور اول اللہ تعالیٰ دی توحید نو مننے چھوی حضور اول اللہ تعالیٰ دی ذات نو سجدہ کرنے چھوی حضور اول اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کلو مقام ولایت مقام نبوت مقام رسالت اس ساریاں عظمتان لینے چھوی حضور اول پھر جتو عالم اروادہ پروگرام ہویا او تھے جدو روح انو اللہ تعالیٰ مخاطب فرمایا ماندیو میں تو اڑا ربا تے ساریاں روح آجے خاموشا او تھے کلام کرنے دی تبار نل بھی حضور اول ساریاں تو پہلے حضور بولے ساریاں تو پہلے حضور بولے او تھے کلام کرنے دی تبار نل بھی حضور اول پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمادے نے فرمایا کہ جدو کبران کھلنگیاں حدیث پاک کی چاندہ ہے فرمایا سب تو پہلے میری کبر کھل لے گی پھر میرے یار صدیق دی کھل لے گی پھر میرے فاروق دی کھل لے گی اتھے بھی حضور اول پھر جدو معاشر دا میدان بپا ہوئے گا شفاعت دا ازن ہوئے گا کہ شفاعت کرو شفاعت قبول کی تی جائے گی او تھے شفاعت کرنے بھی مصطفیٰ اول او تھے بھی حضور اول سرکار ورمان نے سب تو پہلے شفاعت میں کرانگا میری شفاعت قبول کی تی جائے گی اور اس تو بعد جدو جہنمی جہنم لجانگے جنتی جنتول جانگے سرکار علیہ السلام ورمان دینے او دو تک بھی کوئی جنت پیر نہیں پاسکتا جدو تک مدینہ دا تاجدار نایا جاگے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رشالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ کوئی حضور اول ہی اول نظر آ رہے ہیں تھوڑا جہنم آئی کتا آباز دینے حضور اول ہی اول نظر آ رہے ہیں اس کائنات اندر اول ہی اول نظر آ رہے ہیں بڑی توجہ چاہ مانگا اور ایک وہ کسے کہانیاں تے گل نہیں کھڑی اے کوئی گل کس سے کہانیاں نہیں اے دیتے قرآنی آیات گوانے فرامینِ مصطفیٰ گوانے میں قرآن دی آیت پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآنِ کریم اندر شاہد فرمایا کہ حضور دی شانِ اولیت اے چیزیں چرکھنی حضور دی شانِ اولیت فرمایا قُل اے محبو فرما دیو اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِیْكَ لَا اعلان کر دیو کہ بے شک میری نماز میری زندگی میری موت میری قربانی ہر شئے اللہ واسطہ جڑا سارے ہاں جہانا دا رب بے جڑا کوئی شریح نہیں وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اور میں نو اس چیز دا حکم دیتا گیا ہے کہ میں اعلان کرا کہ سارے ہاں تو پہلا مسلم میں سارے ہاں تو پہلا مسلم میں حضور اول المسلم نے حضور دا پہلا مسلمان ہونا قرآن دیئے سآیت دے مطابق اس چیز دی وضاحت کر رہے ہیں کہ حضور سارے ہاں تو پہلے نے حضور سارے ہاں تو پہلے اگر باقی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے اگے تک بے ستی اتبار نل چلو پہلے آئے لیکن میں گال کر رہے ہاں ادم تو وجود لیندی اتبار نل بے ستی اتبار نل تی حضور آخر انبیاء آئے لیکن وجود لیندی اچھا حضور اول اگے نے سب تو پہلے مسلم نے قرآن دیئے آیت وضاحت کر رہیے اور حضور داول مسلم ہونا تاہی ثابت ہوئے گا جے حضور باقی مسلمان سارے ہاں تو پہلے ہونگے تو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب شان اولیت اتا فرما چھٹی شان ایدت قرآن مجید دی دوسری آیت کریمہ اللہ پاک نے قرآن کریم اندر شاہد فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْ عَالَمِ حضور سارے ہاں جانا واسرہ متنے بولو نا سارے تھاک ہے بولو تے صحیح تھاک کتنی گئے ناراض تے نہیں بیٹھے تھوڑا جا تسی کنفیوز نہیں ہونا کہ اینک پتہ نہیں کیوں لائی ہے رنگدار جڑی ہے دارک میری یہ کچھ اکھاند وچھ مسئلہ بڑھیں ذرا آج کل وابا پہلی تو کوئی اثر تھوڑا جا ادھر بھی ہو گیا تو اس وجہ تو میں اینک استعمال کر رہا ہے تاکہ تو اڈی آکھچ میری آکھ نا ڈریکٹ پوے تو کسے دی آکھچ انفیکشن نہ ہو جائے تو کچھ میں بھی تکلیف چاہ تو اڈی آکھ ٹھیک نہیں ماشاءاللہ تو اسی منو سارے نظر آ رہے ہو آمین اینی کو نبی نا آفز استاد آلیا آکے بات چھڑے ہیں یہ نظری کوش نہیں بھی آندا میں ایک ایک بندے بیکھ رہے ہیں اللہ فضل و کرم تو اسی یہ زین چنی نہیں رکھنا بھی پہتا ہے نظری کوش نہیں آ رہے ہیں تصیل چیدہ مارسی بیٹھے رہی رہی بولی پاوے نام بولی یہ نکڑا پتہ لگنے میں ایک بندے بیکھ رہے ہیں اللہ فضل و کرم جرا محبت نہ بولو سوال اللہ توجہ ہوئے حضور سارے جانا واسطے رحمت نے حضور آلمین واسطے رحمت نے حضور آلمین واسطے رحمت نے حضور دا آلمین تو پہلے ہونا ضروری ہے اگر آلمین پہلے نے حضور آلمین واسطے رحمت نہیں ثابت ہو سکتے جو الحمد اللہ رب آلمین اللہ تعالی دی ذات پہلے تے آلمین بات اچھ نے انجی وما ارسل نا کا اللہ رحمت لل آلمین اللہ تعالی نے حضور پہلے رکھے آلمین بعد ہی رکھے آئے حضور دی ذات پہلے کیا کہ آلمین رحمت مصطفی مہتاج نے آلمین رحمت مصطفی بولی رحمت مصطفی کچھ بولو رحمت مصطفی مہتاج نے حضور مہتاج ان ایلیہ نے حضور مہتاج کیتی جان دی یہ ان کے میں ہو سکتا ہے کہ حضور بعد چان آلمین پہلے آجان اللہ تعالی دی حکمت انسان ہے نا انسان دا وجود پانی دا مہتاج بشری بشری پتل پانی دا ہوا دا سورج دی روشن دا اسی مہتاج اگر چیز نا ملن اسی مر جانگے ڈیتھ ہو جائے گی موت واقع ہو جائے گی اللہ تعالی دی حکمت دیکھو کہ اللہ تعالی نے انسان نو دنیا تے پیجن تو پہلے انہ چیز نو پیدا فرمایا انہ کیوں کہ اے وجود نا چیز اندھا مہتاج اے سورج دی روشن تو بغیر رہ نہیں سکتا ہوا پانی تو بغیر رہ نہیں سکتا جنہ تو بغیر رہ نہیں سکتا جنہ اندھا مہتاج انہ پہلے بنایا انسان نو دنیا تے باد پیجیا حضور دی رحمت آلامین مہتاج نے آلامین رحمت مستفاد بولو آلامین رحمت مستفاد اچھی بولو رحمت مستفاد مہتاج نے تے اللہ تعالیٰ نے حضور دی ذات اے آیت کریمہ وضاحت کر رہی بیان کر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے سونے نو شان اولیت اتا فرما چکی قرآن کریم دی تیسری آیت کریمہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اندر اشاعت فرما وَن نَجْمِ ذَا هَوَا اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم جب شب محراج اترا جدو شب محراج اتریا نجم دمان ستارہ برحق کہ بلا استاذ اگرامی تشریف ورمان میں ایک سمق سنا رہا ہاں عربی زبان بہت بڑی زبان اتر ایک ایک لفظ دے کئی کئی معنی ایک ایک لفظ دے بات شروع ہو جائے کئی کئی تفسیر شروع ہو جائیں دی جانے مزا ایک لفظ دے کئی معنی نجم دا مانا ستارہ برحق لیکن نجم دا ایک دوسرا مانا اصل بھی یہ نجم دا ایک دوسرا کی معنی سارے بولو بلکل میں آسان کر کے گل کر رہے سارے بولو کی یہ اصل محب دی سید جو دوں کسی حدیث دی سنت بات فرمان دے نے اور اوس حدیث دی کوئی اصل نہ ہوئے اوس حدیث دی کوئی اصل نہ ہوئے یہ کی فرمان دے نجم دا لفظ آگئے کہ اے او حدیث کے جدی اصل کوئی نہیں بات سمجھ گئے ہو اے او حدیث کے جدی اصل کوئی نہیں تو نجم دا معنی ستارہ بھی برحق نجم با معنی اصل بھی برحق حضور اصل کائنات بھی نہیں حضور اصل بیٹھ ہو نارا حدری خاددار ختم لبوت حضور اصل کائنات نے حضور اس کائنات اصل پہلے اندھی اصل بڑی توجہ چاہم آگا اگر توجہ نہیں کروگے گفتگوچ پچھے رہ جاؤگے حضور کائنات اصل 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 ادھے پتر بھی 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 سب کچھ شاہ خان ٹین لیکن ادھے اصل نہیں اصل تھل ادھے جاڑ اصل تھل کی ہوتی سارے بولو کی ہوتی کچھ بولو جاڑ اگر جاڑ ہے تے درخت اگر جاڑ نہیں تے درخت کیوں کہ درخت دے جاڑ いた میرے امام نے ورمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا امام اعلی ازنت نے کی ورما وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی آئے 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 جان ہیں وہ حضور جانے کائنات نے حضور اس کائنات دی جان نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور اسے گلن ودا کے حضور سیدنا پیر م今天 علی融 شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ورمائی اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں بولیئے اس صورت نو میں اے نہیں فرمایا کہ اس صورت نو میں جانا کھا فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا مشہارن الہہ قریب اکھانا لگے کیا جا رہے ہے فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا جان آنکھاں کے جانے جہان آنکھاں سچ آنکھاں تی رب دی شان آنکھاں جس شان تی شانہ سب بنیا حضور اس کائنات دی اصل حضور اصل کائنات حضور خلق دی تبارنل اولیت رکھنالے اور ایدے تی قرآن دی چوتھی آیت کریمہ آکھونا سبحان اللہ چوتھی آیت کریمہ اللہ تعالی نے قرآن حقیم اندر شاہد فرمایا وَالْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالزَّاهِرُ وَالْبَاطِن او اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے شیخ محقق حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارہ جو نبو ہے تی اندر فرماؤنے نے اے آیت کریمہ اللہ تعالیٰ دی حمد بھی ہے اور نات مصطفیٰ بھی ہے اور نات وہ دی حمد بھی ہے تی نات میں کہا جناب وضاحت فرماؤ کیونہ نات مصطفیٰ ہے وہ فرماؤنے نے خدا بھی اول میرا نبی بھی اول او بھی آخر اے بھی آخر او بھی ظاہر باطن اے بھی ظاہر باطن کیونہ فرماؤنے نے اللہ تعالیٰ خالق ہونے چاہول تے میرا نبی اللہ تعالیٰ دی مخلوق ہونے چاہول وہ خالق ہونے چاہول ہے حضور مخلوق ہونے چاہول نے اور او بھی آخر میرا نبی بے صدی اعتبار نال نبی آخر او بھی ظاہر میرے نبی دے انوار بھی ظاہر او بھی باطن میرے نبی دے سرار بھی باطن اللہ تعالیٰ دا قرآن اے وضاحت کی تھی اور اللہ ما اقبال جو قومی شخصیت ہے پاکستان کی انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر اگر اسی نہیں بچدے اسی مشرقاں تو بچنا علامہ اقبال بھی نہیں بچاؤ کے میں بچد ہے علامہ اقبال بچاؤ نا اگر اس عقیدِ نالسی مشرق ہوگا اقبال کی کہہ رہے نہیں نگاہِ آئے 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 نگاہِ بڑا معروف شیرے یار بولو تھوڑا جیا نگاہِ عشق و مستی میں خوشک و مستی میں نہیں خوشک ملان دی گال نہیں اے عشق دی گال لے عشقِ مصطفیٰ دی گال لے کیا ہوں کہ جدو اللہ تعالیٰ نے حضور دا نور ہر چیز تو پہلے پیدا برمایا تے بقول شاہ والی اللہ محدد سے دیلوی اللہ رحمہ دے اللہ تعالیٰ نے نورِ مصطفیٰ نو مخاطب کر کے برمایا کہ سونیاں انتا عشقی و انا عشقوں تھا تُو میرا عشق بن جا میں تیرا عشق بن جانا ہوں کو اقبال نے برمایا نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر پھر ایتھے نہیں رکھے اگے وقت گئے فرمونے نے وہی قرآن ہاں جی وہی قرآن قرآن تے اللہ تعالیٰ دا کلام ہے قرآن تے اللہ تعالیٰ دی شفتے لیکن اقبال برما رہنے کہ مدینہ آلے ہیں نو سرکار نو کی عرض کر رہنے وہی قرآن وہی فرقا وہی یاسی وہی تاہا اچھا اگر اقبال اے کہہ سکتے نے تے خاجہ غلام فرید تے پھر حق رکھ دائے عشق دا شہنشاہ عاشق مصطفیٰ وہ تے پھر حق رکھ دائے نا بولندہ انہا کی فرمایا میڈا عشق وی توں میڈا یار وی توں میڈا عشق وی توں میڈا یار وی توں میڈا دین وی توں ایمان وی توں میڈا اول آئے حooڑی بول دے پھے ہو یار تو سی حوڑی پہ بول دے ایڈہ ٹھلا مجا سمانے دا مننہ نہیں سمارے اچھی بولو اس آٹے دیکھے لے چلو پڑ پڑ کے تھکے رہے تو آٹے پڑ نہیں سن سن کی تھکے رہے فرمایا مینڈا عشق وی تو مینڈا یار وی تو مینڈا دین وی تو ایمان وی تو مینڈا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہانوی تو مینڈا اندر باہر ظاہر باطن پنہانوی تو تے مینڈا ملک ملہیر تے مارو تھلڑا روحی چہلستانوی تو حضور نو اللہ تعالیٰ نے ایشانِ اولیت اتا فرمائی کون ہوئے حضور دی حقیقت نو جاننے آڑا کوئی مولوی نی جاندہ کوئی مفتی نی جاندہ کوئی مدرس نی جاندہ کوئی مدرس دا موتمم نی جاندہ کوئی قاضی پیر ملہ مفکر محدث عالم فقی کوئی حقیقت مصطفیٰ نو نی جاندہ حقیقت مصطفیٰ کی یہ کوئی ولی نی جاندہ کوئی غوث نی جاندہ کوئی کتب نی جاندہ کوئی کتب مدار نی جاندہ کوئی قطبہ لوتاد نہیں جاندہ غوث بھی نہیں جاندہ غوث و سکلین بھی نہیں جاندہ فرمایا میری حقیقت کی حضور نے فرمایا اے یارے گار کوئی صحابی نہیں جاندہ کوئی تابی نہیں جاندہ یارے گار تو بھی نہیں جاندہ اے او مقام تے او شانے یا خدا جاندہ اے یا مدینے والے دیزا جاندہ اے او شانے یا خدا جانے یا مدینے والے مصطفیٰ جاندہ جی دی حقیقت نو صدرہ والا نہیں جاندہ نکے جے ہجرے آنا جاندہ نکے جے بولو تھے صحیح اے وے کہنے کی بھی لیے کہ چونج جی ہوں دیئے ہجرے دی اُتھے بے کے گلنا کرنگے سرکار نو اے نہیں او شان نہیں او شان نہیں اے عظمت نہیں او عظمت نہیں ہاں یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا تیری زندگی تنو کی بداوے حضور دی جاندہ نور نبی داو اے او سوے لے داو کیا دے او سبان اللہ نور نبی داو نور نبی داو اے او سوے لے داو جدوں زمین اسمان بھی نہیں لوں موزتے ارشنا کری جی اجے کانا مکان بھی نہیں نور نبی دتے بنے نور نبی دو آسم آدم اے حبا لا عجی نام نشان وی نئی نارے تغبیر نارے رسالات نارے حیدری سرکار کی آمن دلدار کی آمن منتھار کی آمن لجبال کی آمن مکی کی آمن مدنی کی آمن آمد مستفا آمد مستفا حضور نبی کریم ظللہ علیہ وآلی ظلم دیاں کی شانہ پوچھنا ہے زور نہ بول دے حضور دیاں کی شانہ پوچھنا ہے کی مقام پوچھنا ہے مقام مستفا کیے حقیقت مستفا کیے شان مستفا کیے عظمت مستفا کیے اے نور ساری کائنات تو پہلے پیدا ورمایا تے کتوں پیدا ورمایا نور آن نبی کامی نور ہی اپنے نور دے وچھوں پیدا ورمایا اپنے نور دے وچھوں پیدا ورمایا سبھر اللہ سبھر اللہ اے عظیر اکثر مسئلہ چاہتا ہے عظام تو پہلے صلاح پڑھی جاندی تے جنہ پڑھی جاندی ہے صلاح تو وہ سلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ نور من اور میں ایک جگہ کروٹا دے پیچھے کے بندہ باہر مسئی دے دروازے دے کروٹا باہر کے دو استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ یعظم اللہ توپت ہو کر گیا نا شرک ہے انہیں مشرکے نہیں اللہ دے نور دے وچو نبی دا نور کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا نور من نور اللہ اللہ دے وچو نور سرکار دا نبی پاک دا کٹ دیتا اللہ دا نور تینا نے کٹا دیتا جو دو نبی دا نور نکڑے آگا تھی اللہ دا نور کٹ گیا وہ بڑے ساس وکیت میں کیا جنہ عباد رجی کے میں کھڑے ہوئی تھے عباد جی ہے مسئلہ بان گیا تو زیر اللہ دے نبی دے نور اللہ دے نور جو ثابت کر دیو اللہ دا نور کٹا دیتا اور میں کہا یہ مسئلہ دا چندہ نہیں یہ جہاد دا فانڈ نہیں یہ کھلا نہیں جنیاں کٹ جاندیاں نے سارے جاندیاں کھا جاندیاں لون سمیت کہنا جی کٹ گیا میں کہا اچھا حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ بڑھایا ہاں جی تفیر کی کی تا قرآن ورمائدہ وَنَا فَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي اللہ تعالیٰ اپنی روح باب آدم چھا پھونکی روحی اپنی روح پھونکی اپنی روح پھونکی تے جہاں اپنی روح راب نے پھونکی تے راب دی روح کٹ گئی اور آپ دی روح کٹ گئی کہنا جی نہیں میک اپنی تسلِح رکھی ٹینشن الہ جی وہ دی روح نہیں کٹ دی تو دی عنور بھی نہیں کٹ دا جی وہ دی روح نہیں کٹ دی تو دنور بھی کٹ دا تیرا میک ہے پیپی کٹ گیا ہے تیری شوگر کٹ گئی تو ایمیں شوگر کٹا لے تم ایمیں بخار چڑا لے ہیں تو ایمیں پیپی لو کروک بنا Device نیمیں کچھ نہیں ہوندہ یہ ٹینشن الہ کی جانے مصدفہ آدھا سمجھنا ہے حضور دی علمت کی جان بجھنا ہے اے میرے نبیدہ کدھون دا تذکرہ ہو رہے آئے بارالے بڑا لمبا مازو ہے میں عرض کرنا چاہنا ہاں اے میرے نبیدہ نور صدیاں بیٹ گیا مدتاں بیٹ گیاں صدیاں بیٹ گیاں اے میرے نبیدہ نور چناب آدم علیہ السلام تو چلیا پاک پشتاں تو چلایا رہے آئے پاک رہے مہچو چلایا رہے آئے میرے کملی والے مصدفہ نے ورمایا میں بے نکایاں ویچو نہیں آیا میرے اباؤ جدہ نکاہ کرنے والے زین کوئی مشرک نہیں زین کوئی شرک کرنے والے نہیں سب دے سب مواہد اللہ دی توحید انہوں مننے والے اللہ دی ذات انہوں سجدہ کرنے والے تے بتاندھا انکار کرنے والے بتاندھا ایک ایوی ٹبر جام پہ ہے جنہوں اپنے ایمان دا نہیں پتا انہوں نے نبی پاک دے ایمان دے باپ پیان دے ایمان شک پہ گیا حضور دے والدہ اینہ کے جی انہیں مسلمان نہیں وہ جی مسلمان نہیں وہ جی مشرک سن نعوذ باللہ من صالق اللہ یعظو باللہ تعالیٰ میں نے کہہ رہی وغضبہ ہی اللہ ماں سید محمود علوسی البغدادی صاحب روح المعانی ورمانے نے میں نتے ہو دے ایمان تشاک کے جیڑا کملی والے دے ماں پیاں دے ایمان تشاک کر دے سیابی رسول حضور دے خون دے چند کترے پیئیں پیالے چپایا خون سرکار نے اپنے گلام نو دے تایا خون لے جا موضوع نہیں میں ایک برکت واسطے کی دو گل کر کے تکے آ رہے ہیں والدین مصطفیٰ دا ایمان ثابت کرنا اور ذکر آہل سنت و جماعت ساٹھی ذمہ داری ہے اللہ دے فضل لیکن ایک بڑا تفصیلی موضوع میں شروع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں علاق موضوع یہ بکے تھا حضور نے پیالہ دیتا جا خون بار کے روڑ گیا سیابی رسول ہے کہ باہر نکلے سجے کھبے اگے پچے وے کے یہ تے روڑے یہ تے کسے دا پیرنا ہے آ جاوے حضور دا خون ہے کسے دا پیرنا ہے آ جاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا خون مبارکہ اٹھایا تے پی لیا خون پینا حرام ہے خون پینا افیل حرام ہے جائز لیکن سیابی نے حضور دا پی لیا حضور دی خدمتیں چاہزر ہو گئے سونے آ روڑ آیا ماں خون کتے روڑ کے آئے آئے سونے آئے ہوتے روڑ کے آیا ماں جتے کسے دا پیر نہیں لگے گا پھر ابھی کتے روڑ کے آئے سونے میں پی لیا میں پی لیا حضور ناراض نہیں ہوئے جلال اچھ نہیں آئے غصے اچھ نہیں آئے فرمایا تُو میرا خون پیتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے تیرے تے دوزک دی آگنو حرام کر چھڑے آئے تیرے تے تیرے تے دوزک دی آگنو حرام کر چھڑے آئے جڑے سے ابھی رسول دے پیٹی جسرکار دے خون دے چند قطرے چلے جان ہو دے تے دوزک دی آگنو حرام ہو جائے تے مولوی ہو جس پیٹ اندر نبی آن دا سردار نو مہینے رہائے اس ماں دا کی جان پچھنا ہے اس باپ دا کی جان پچھنا ہے دے ابو جان دا نام حضرت عبداللہ ہوئے میرے نبی دیاں کی عظمت ہاں پچھنا ہے یہ تے پچھ میرے نبی دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنا غزبہ تبوک دے موقع دے کموں بیشتی ہزار صحابہ اکرام دا لشکر تے عرض کر دے نے سونے ہاں تیری نات پڑھنا چانا ایک ہے چاچا جی پڑھ لو چاچا جی عرض کر دے نے سونے ہاں آدم علیہ السلام دی تو عباس قبول کیوں نہ ہوں دی ہونہ ویجہ تیرا نور مجو سی حضرت نو علیہ السلام دی بیڑی بننے کیوں نہ لگ دی ہونہ ویجہ تیرا نور مجو سی حضرت سیدنا حضرت سیدنا اے نول صلی اللہ علیہ وسلم انہا دی بیڑی بننے کیوں نہ لگ دی انہا وچھ تیرا نور مجود سی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں کیوں سار دی انہا وچھ تیرا نور مجود سی حضرت سماعیل دے چھلی کے میں چل جان دی انہا وچھ تیرا نور مجود سی سونیاں کائنات نو جیڑیاں عزمتہ ملیانے اللہ نے تیرا صدقہ ہی دیا تھا برمائیانے کی کی تیری جان بیان کراں زونیاں کیڑی کیڑی تیری عزمت بیان کراں میرے آلہ حضرت عظیم و برکت مجدد دین و ملتی ماں مولانا اشاہ آمن رضا فائدار ابرلی رحمت اللہ علیہ وسلم سرور کہوں کہ ماں لکو مولانا کہوں تجھے سرور کہوں کہ ماں لکو مولانا 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 سرور اچھا کہیں دیں سبحان اللہ مولانا سرور کہوں کہ ماں لکو مولانا مولانا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخ اس پہ کر دیا خالی کا بندہ خالی کا بندہ خلق کا خالی کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تکبیر اللہ 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 تMad�� عزمت و ش HAV مصطفی حزمت و ش рас مصطفی بڑی توجہ نجل طور این سے سرکار مدینہ دا نور چل دا آیا آج یہ دے آڑا تیر ماں تے رات چودویں رات تے حضور دا ملاد نہ بیان کریے ملاد دا مہینہ ہوئے تازہ تازہ بارن ابھی اللہ وال ساٹھے نالی گزرے ہیں حضور دا ملاد نہ بنیے جے زوکنل سمانے آڑے سمالن سبان اللہ بڑی توجہ چاہے مانگا سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ آتا کہ جدو نور آگیا حضور دی والدہ ورماندیاں نے ہر مہینے نبیاں دیاں زیارتاں تے نالے مبارکاں نبیاں دیاں زیارتاں تے نالے مولوی منجیاں مودیاں پا کے پہنے وہ دوں تے کوئی نہیں سی ایک ہی ہوگ رہے ہیں جیدنوں چند چند دی دے فیس بوک کی کوئی رسالے کی کوئی پمفلٹ کی پتہ نہیں کی کی جناب ٹیل مار دے نا 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 میں کیا حضور دے ملاد تے موقع دے سب تو پہلے پلا کنوں تکلیف ہوئی زی شیطان رویا تڑپیا چیخیا سیرتیاں کتاباں گواہنے وہ دے چمچے چیلے ہندے نہیں نا انہوں نے پوچھا استاد جی کی ہوئے ہیں انہیں آگیا وہ نبی آ رہے ہیں نبی آ انہوں نے کہا استاد بڑا چوڑ ہیں اگے بھی تے نبی آندھے رہنے تے جے کوئی ہو رہا گیا تے پھر کی ہو گیا انہوں نے کہا چوڑ میں نہیں چوڑ تُس ہی ہو اگے تے نبی آندھے رہنے تے انہیں نبی آندھا سردار آ رہے ہیں انہیں تے نبی آندھا اگے تے نبی آندھے رہے گنتی تے بندے نار چل دے رہے انہاں دیاں تے سارے دیاں چاڑی صفحہ انہیاں نے یہ دیاں تے کلے دیاں یا سی جو انہیاں ہیں واہ 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 سبحان اللہ حضور دی والدانو تے ہر مینے نبیاں دیاں زیارتائیں ہو رہیانے نال مبارکہ مر رہیانے جلیل القدر انبیاء جلیل القدر انبیاء آکے مبارکہ دے رہنے اے آمنا تے نو مبارکو تیرے پیٹ اندر نبیاں دا سردار آ گیا ہے تیرے پیٹ اندر نبیاں دا سردار آ رہے آئے مائزہ بابرمو دیاں نے جے میں گلیج جاننیاں جانور دیواراں نہ لگ جاننے جے میں کھوئی تو پانی لینواز تے جاننیاں مکہ دے سرداراں دیاں یا عورتانو دول وگا کے رسی سٹ کے پانی کھچنا پہندائے کٹنا پہندائے میں جو دوں کھوئی دے کنڈے تے جاننیاں میں نو پانی کھچنا نہیں پہندہ بلکہ پانی اپنے آپی ہوتاں آ جاندہ ہے پانی اپنے آپی ہوتاں آ جاندہ ہے حضور دیواراں برمو دیاں نے میں نو ہاروے لے اپنے کولو بینی بینی پیاری پیاری خشبو محسوس ہو رہی ہے کی ہو رہی ہے بولو نا کی آ رہی ہے وائی 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 بولو بھی جتھوں دی لانگیاں نا بستریاں جو انہی بو اللہ ہی معافی ہے انہی بو پتہ نہیں چھے چھے مینے لانگیاں ناو دے ہی نہیں یہ بھی کوٹا ہے ناڑ تے سرکار آئے 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 سرکار دی گل کرنے حضور دیاں خشبو آئے پیچھے کئی کئی دیاڑے سابہ پرماؤنے جتھوں سرکار اکبری لانگ جانے سن لپن لگیاں دیر نہیں سی لانگی دی کیوں سرکار دی خشبو آئے آیے آئے با 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 گلے چیدہ گلے چیدہ کسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ پڑھو ذرا کسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف آئے آئے پارینا تے بدبختان جگلی کوئی نہیں یہ تا نو کی پتا سرکار یہ تے منن ناڑیاں پتا ہے یہ تے پچھو مائی صاحب آ فرمادیان جمیں جمیں بلادتیان گڑیاں قریب آ رہیانے آئے 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 صبحان اللہ جدوں آیا نا جناب بالا دن کی آرما تے رات بارویں دن گیار ماں تے رات بارویں آگئی ہے حضور دے ملاد والی رات آگئی ہے حضور دی پیدائش والی رات آگئی ہے ہن رات جا رہی ہے دن آرے آئے رات جا رہی ہے دن آئے بلو رات جا رہی ہے دن آئے فلک کے نظار زمین کی بہارو فلک کے نظار زمین کی بہارو زمین کی بہارو زمین کی بہارو مکہ چار چفیرے پکار پہ گئی یہ والی دو جہان دا آیا اے وَدْ دُعَا مُکْرَا وَلْ لَیْلُ زُلْوَا جسے مہا کرما والی جایا اے جدوں کر دا جدوں ٹرداتے کر دی زمین سجدے شجر و حجرنے سیس میں بایا اے جدوں چاندہ تے چندنوں توڑ دیندہ رب یون مختار بنایا اے تارے گئے اڑیک دے پاہ پھٹی جڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبا چیکیا میکیا بُتِ دھے پہ لوگو وے کھلا نبیے کریم آیا پر جنا نہیں لٹھا آئے 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 بازو چوکے آکھو سبحان اللہ بیداروں کے کھلو زور لاکے کھا دے ہو جنا نہیں لٹھا آئے کرنگلہ جنا ویکھ لیا آئے بول دے نہیں جڑ راز حقیقت جان گین آئے راز حقیقت بول دے نہیں سونایا آیا تے ہوئی آباد دنیا دکھ درد مصیبتہ مک گئیاں ملیا چین گری باتے ماریا نو اکھی رندیا رندیا رک گئیاں آہ وہگا ہاں فلق نظا کڑھو فلق نظا اور اڈینی پیزüg لاکے فلق کہ فلق زور جڑے بندے نے مل کر پڑھنا الفرات کڑا کرو مسیح تے بیٹھے سیاست دانہ دے دے رہے تھے نہیں بیٹھے بھی جیتے تاندلی ہو جائے ماشاءاللہ چکی رکھیوں میں نظر آ رہے ہیں سارا ایج دنوں حد کام تے لائی ہے ویکھیوں کہ دے کوئی حورت نہیں آئے بیٹھے ماشاءاللہ دے فیسے دل تو نہیں ماندہ اینہ دینہ جو کوئی حورت آنا آ جائے منہ نالی ہوں دینے نا دینہ جو ماشاءاللہ باہر کروں وہ نہیں نکڑ دے وہ تے اللہ دے فضل نالی ایسی سنوں گے جو ماندہ جائے دینے نکڑے نہیں ساکتے تے منہ نالاوی ہوئے ہیں مہچیاں چے بڑا روڑا پانے ہیں ہسی نوجوان سیاست دانہ دے جلسیاں تے جن آواز تے روڑا پانے ہیں انہوں نے بدبختانو ساڑا پتا ہی نہیں کہ ایسا مسکین کے تھے بیٹھے تڑھے دے پہن پر جیسے رسول دے ذکر دی محفل جاہاں ہی نا انہوں نے نہیں پتا سرکار جان دے نے حضور ہے بولو حضور ہے تے پھر حضور دینا اپنے بڑا بد نظیبیں بزرگ بیمار اپنی طبیعت مطابق تے جوان ذرا زور لائے کے پڑھ دے ہو فلک کے نظار فلک کے اللہ تعلوم دینے دی حاضری نظیب فرمائے فلک کے نظار مولی صاحب پڑی ہو ذرا فلک کے داڑی آڑا بندہ نہ پڑے منو شک پہ جان دی یہ ماضرت ناردرہ فلک کے نظار زمین کی بہار فلک کے نظار زمین کی بہار خوشی تم مناؤ زمین کی بہار اٹھو گم کے مارو اٹھو گم کے مارو خوشی تم مناؤ زمین کی بہار اٹھو گم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو گم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آگے حضور آگے بازو چکے کہو حضور آگے زور لاکے پانجوری کہا دیو حضور آگے حضور آگے جنوہ حضور دے اور بھی خوشی اٹھا کرے حضور آگے حضور آگے آگے حضور آگے امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت علی العالمین دی ولادتیاں گڑیاں کریب آگیاں نے ادھر کی سائے بے علم باہبے لدنیا فرموندے نے نبی پاک دے دادا جان حضرت اپل مطلب نے بے کیا وہوش المشرے کے علی المغرب وہوش المغرب علی المشرے کا مشرق دے پریندے مگر والجارہ نے مگرب دے پریندے مشرق والجارہ نے کیا ایک دوجہ نو مبارکان دے رہنے سونا یار پریندے پریندے آنو مبارکان دے رہنے مشرق والے مگرب والے ہیں مگرب والے مشرق والے ہیں مبارکوے سرکار آرہنے اللہ تبارک و تعالی نے ورمائے جبریل یا اللہ حکم ہوئے اپنیاں بیگانیاں کتابہ میرے کتبہ نیچ موجود نے اپنیاں بیگانیاں کتابہ موجود نے اللہ پاک نے ورمائے جبریل چندے چوکل ہے اچھا بولو اچھا بولو یا ٹیلے نہیں پھینا سمانے آلے ہو جیتے میں نہیں بولتا پہیا تو تسیر نہ بولو گلت ہے کوئی نہیں میں بولنا پہیا تو تسیر نہ بولو تو زیادی آگے نہیں جرہا محبت ہے جرہا فرمایا جبریل چندے چوکل ہے چندے 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 اے مولویوں چندے چکوالے رب نے جبریل امین فرمایا حضرت جبریل امین یا اللہ حکم آوے فرمایا چندے چوکل ہے ایک مشرق چلا دے ایک مغرب چلا دے کامی دی چھا تلا دے سیدہ دے مکان تلا دے یا اللہ اینڈی دور دور تک چندے پہ آلوانا ہے اے دی کی وجہ ہے فرمایا تاکہ دنیا والے نو پتہ لگ جائے گلیا ایوہ ناسو انی رسول اللہ اللہ علیکم جمی رسول اللہ مہموط بشارم آلوانا ہے بشارم آلوانا ہے بشارم آلوانا ہے سرکار کی آمن دلدار کی آمن مندھار کی آمن لجبال کی آمن مکی کی آمن مدنی کی آمن احمد مصطفی احمد مصطفی احمد مصطفی احمد مصطفی سرکار کی آمن دلدار کی آمن مرحبا اکا کی آمن داتا کی آمن احمد مصطفی ماشاء اللہ علامہ صاحب کے بلا تشریف لے آئے احمد مصطفی مرحبا دیکھو نا حضور دی احمد مینہ دے سنی آن دے آمن پھیر رہنے پجے کے نہیں سرکار دا ملا دے کیونکہ سرکار آئے ہی زنڈے آمن دوجہ انہوں لگی موت پہ ہی مرگی پہ ہی اجگل رابنے چندے لوائے میں کہا چندے کلے نہیں لوائے تھلے چار چندہ بھی دنڈے تو بغیر لگیا ہے بولو تے صحیح کچھ ہی بولو چند سال پہلے فیصلہ بات چکری بڑا روڑا بنیا تو جلوس تے پتھرا ہو ہے آسی تو ہنو یاد ہوئے گا استاج حاجی فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہے دو یاد سن وہ دالت کیس سلا گیا کیس جو چلے مولوی ہوتے سارے کٹے حاجی صاحب فضل کریم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دو تیر مرتبہ آپ ایمین بڑھے اور وزارت مذہبی امور دیفاقی وزیر بھی رہے وہ بھی ہوتے تشریف فرما انہوں نے کہہ جی یہ ساڑی مسید جو در لنگے ساڑھ کے لنگے وہ حاجی صاحب فضل کریم صاحب رحمت اللہ سوائے واجی صاحب رحمت اللہ ابلیس نہ کوئی تعلق سوائے اللہ تعالیٰ چندے لبارے چندے لبارے چندے لبارے چندے چندے لبارے چندے لبارے جنہوں چندے بھی لگے حضور دے ملاد دا وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم دی وعدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ فرمہ دیا چار بی بیاں کمریج میں مودہ روئیاں پہلی حضرت مریم اے آسیا وہا حاج راما پیچھے ہوراندی جماعت آ رہیے آمنہ تینوں گبر ہوندی لوڑ نہیں آج مائیاں آج تیرے لالدیاں دائیاں بڑھ کے آگئیاں فرمہ دیا ایک پیالہ میں پیش کیتا جنہ دو دنوں زیادہ لزیز تیرے شیدنوں زیادہ مٹھا وہ میں پی لیا پھر کی ہویا خاراجہ مینی نور 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 حضور دی وعدہ برمہ دیاں میرے لالدی ولادت ہوئی میرے چون نور ظاہر ہویا ایک بستی تک نہیں ایک علاقے تک محدود نہیں ایک شہر تک نہیں مشرق مگرب چانننی چانننے میں اپنے گھر بیک ملک شان دے محلات نوے کیا بسرہ دے بازار اندر جڑے اونٹ بے چل دے سن میں مکیج بے کے بے کھلے نے حضور دی ماندہ تصرف میرے آقا دی امی جاندہ تصرف بے ٹھیاں مکیج نگاوہ بسرہ دے بازار جا رہی آنے ملک شان مکیجاریاں نے بے نکا مستوہ دا کی جان ہوئے گا حضور دی پسارف کی ہوئے گی حضور دی بازہ برماندیاں نے جدو میرا لال دنیا تے آیا قد بچیاں والا قد بچیاں والا کم نبیاں والے قد بچیاں والا تے کم نبیاں والے حضور نے یوندیا نالی زمین تے سجدہ کیتا حضور نے زمین تے سجدہ کیتا میں کن قریب کیتا تی آواز آ رہی الحمدللہ کبیرہ حضور نے دعا فرمائی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت گناہ ماں فرما دے میرے یا اللہ حضورت عظیم و برکت مجدد دین ملت امام ملانا شاہ حمد رضا پاہدار پر علی فرمانے نے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود یادگاری امت ہلا چھا پڑو یادگاری امت تینوری کہنا ہے تذر تذر تب کے بولنے یادگاری امت پہلا حضور نے سلام کرنا ہے اچھا بولو یادگاری امت پہلا قد بچیاں آڑا کام نبی آڑا والے حضور نے امت واس دعا فرمائے ما پیان اولاد نہ بڑا پیار ہندہ لیکن اولاد پیدا ہون تو بعد شروع ہندہ ایک کملی والدہ پیار امت پیدا ہی نہیں ہویا سرکار نے دعا پہلے ورما چھڑی حضور حضور کیاں پھلی 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 بچے پیدا ہندہ رو ورما داکٹر کہند رو رو بچہ رو رو بچے تے مان درمیان خوراک دا سلسلہ ہندہ ناڑو کی ہندہ جی بولو ہو ناڑو ایک خوراک کی ہندی یہ بزرگا پچھو ڈاکٹر پچھو میں بیان نہیں کر دا کی خوراک ہندی سرکار دائے سسٹم ہی نہیں خوراک دائے نظام ہی نہیں کیا تو ہے نور بولو نا تُو ہے این نور بچے پیدا انہیں ادھا ناک ہی رکھنا ہے او نکر او رکھو نہیں حضور دانا آتے ازلا تو دنکا پہ آجد آئے اچھا کہ ساڑے پنجاب دی روایے تے جنہ بچہ پیدا ہندے نا تے بڑے عزیز وکار سارے کٹھے ہو رشتہ دار چاچے تائے پوپیاں مرسیاں سارے بچے آجد پیار کردین چوم دین چاچے چھوڑے ہندے پھر تفسرہ ہندہ کی ہندہ بولو کی پھلا اکی دے رگا ہے اکی دے رگا ہے کوئی کہندہ جی آتے دے چاچے رگے کوئی کہندہ جی دے رکھ سار رگے مار کوئی کہندہ جی پیار دے مختلف تجزی تے مختلف تفسر ہندے خندے نے ایدر نے ساری کائنات سونے رب محبوب ہولی نہ بولی یار ہولی نہ بولو یار ایڈی زیادی نہ کرو نہ دے نا چجرہ زور نہ بولو سنے یار ساری کائنات سونے رب جا محبوب مت تا سرکار جی آ سون پڑھو گے میرے نام بولو تے صحیح وعدہ خلافی تنہی کرو گے تاندلی تنہی کرو گے تو خط نہیں دے ہوگی پکی گال بزرگ بیمار جی طبیعت مرض ہی پڑھا لیکن نوجوان حضور دا غلام ہو تی حضور دی ناک پڑھن لگا شرم آ سرکار جی آ سرکار جی آ سرکار جی آ سوڑا آ سرکار سوڑا 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 سرکار جے آہا سوڑا آئے آئے نا پڑو پڑو آئے آئے نا آئے نا رب نے بنا آئے نا آئے نا رب نے بنا آئے کنیزئئے آئے آئے نا رب نے بنا آئے آئے مدی اثرقة شرم کرو رب نے بنا آئے آئے نا رب نے بنا Украї پلی تی دی اللہ اس تک نہیں حضور طیب و طاہر پاک پاک کرنوالے کائناتنوں ایس حضمت نال ایس شان نالائے ایس مقام نالائے ایتی ولادہ دے وقت موجزادہ ظہور ہے ایتنے موجزادہ دہتے بوقتے ولادہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادہ دے موقع دے موجزادہ میں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تے جڑے لانے نبوت تو بعد موجزادہ بکھائے انہاں دی کی شانہ ہے گی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگی پھری ہے سرما پہ آئے ساڑک مولوی غلام رسول صاحب ہندے ساں رحمت اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگ دے آج کل دے نوجوانہ انہوں نہیں پتا ہونا دا پرانے بندے انہوں نے جان دے ساں چٹھی مولوی غلام رسول دی بڑی مشہور نہیں سی چٹھی مولانا غلام رسول صاحب دی انہاں بڑی پیاری گل کی تھی بڑے عاشق مزاج حضور دے ساں غلام اکھاں وچ قدرتی سرما دی داری آئے 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 لیکن کوئی بھی دعویٰ نہیں کی تاکہ حق ادا کر چڑے سارے ہی کہندے نے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کوئی کہندہ کتھے مہرِ علی کتھے ہاں جی ہاں ہاں بعد از خدا بزرگ تو ہی کسہ مختصر اکھاں وچ قدرتی سرما دی داری سرما دی داری تے دلانو کٹ دی جی میں کٹاری ton او زلے خو او زلے خو او زلے خو آئے 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 او زلے خو آئے 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 آؤ زلے خو جی اسنو ویک لین دی نا پچھے یوسف شامی دے رہن دی ملائے رسالہ سرکان کی آمرز جشنے بلاد مصطفیٰ جشنے عید بلاد النبی جشنے عید بلاد النبی میں تو استاد اگرامی عرض کی تھا کہ میں جناب ختم کر دیا تو آپ فرمایا نہیں اچھے تھوڑا جاہور بیان ہونا چاہیے توسی بھی یہ چاندے پچھلے بندے نہیں بولے ویسے وہ اصل ایک مولانا صاحب تقریر کہا رہا ہے تو تقریر انہوں نے بڑی لمی کر چکے کینٹہ دو کینٹے ٹائی کینٹے تین کینٹے بڑی لمی ہوگی تقریر ایک بابا جی اٹھے نے سوٹا لیا پھار کدی سجے کدی خبے کدی یدر کدی یدر وہ مولانا صاحب پریشان ہو گیا اللہ خیر کرے بابا جی سوٹا لیا پھر رہا ہے پچھے پتہ نہیں کی بڑھنا ہے بابا جی کی کہا لے کیوں سوٹا لیا پھر رہا ہے وہ بڑے گسے نہ کرنا کہ مولانا صاحب تو تجھے اپنی تقریر جاری اکھو تجھے اپنی تقریر کری جاؤ بس میں انہوں لابدہ پیاما جیڑا تانوے تھے لیا کے آیا ہے اوڑی ہوڑی 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 زیادہ اوچی نہیں ہے سنا مسئل در بیٹھے مسکرونہ ہے سنا میں انہوں لابدہ پیاما جیڑا تانوے تھے لیا کے آیا ہے برحل سرکار آئے نے بہرہ آگئی ہیں سرکار آئے نے اللہ ما محدث بن جوزی رحمت اللہ صدیان پرانے محدث صدیان پرانے محدث وہ علماء جان گئے ہیں انہوں نے اپنی کتاب اندر لکھیا ذرا برکات ملاد دے والے ایک واقعہ بیان کر کے ختم کریں انہوں نے اپنی کتاب الملاد اندر لکھیا رات تیسان دا ٹیم ہے کہ یہودی و لکی دا عورت تے نالو دا خامد آپسی جگلہ کرے نے اے نال مسلمانہ دا کہہ رہے اے سال تو بعد اتنی انتظام ہے تمام کر کے کی کردے نے کو یہودی بابا کہنے لگا اے مسلمانے دے اپنے نبی دے ذکر دی محفل کرا دے نے اپنے معبود دے ذکر دی محفل کرا دے نے ملاد دی محفل کئے لو حضور دے ملاد دی محفل کرا دے نے انہیں کیاوی اے ملاد منہ دے نے ذکر کر دے نے اے اسی کیوںنہی کر دے اوھا کے آؤ چلیئے اوھ نے مسلمان ازی ہاں یعودی تے یعودیاں دا کیدہ ملاد نہیں منونا چاہی دا کہ مسلمان آدھا کی دا ہے ملاد منہوں نے بولو تے صحیح وہ بابا کہنے لگا اپنی بی بی نوں بی بی نوں بی میں کہنوں کہہ رہا ہے کہ اسی یہودیوں مسلمان نے انہوں نے کم میں ملاد منہوں نے اپنے من خوشی ہے ساڑے محبوبہ ہے سرکار دا ذکر کر دے اچھا انہیں یہ دی وجہ کی ہے کہ منہوں دے کیا انہیں پھر ہو چلو اسی دے ٹھیک ہے نہیں منہوں دے یہودی منہوں دے کیا انہیں انہیں کہہ مسلمان ہیں نا اپنے نبی دا دیوانہ ہیں عاشقے ادھا دل کہندہ ہے ادھا محبت کہندہ ہے ادھا پیار کہندہ ہے آج میں اپنے نبی دا ذکر کرانگا اپنے نبی دی تعلیمات عمل کرانگا اپنے نبی دی محبت کرانگا کال میرا نبی قبر کے زیارت بھی کراؤے گا حشر دے میدان شبات کر گے میں نے جنہ جنہ آڑی لائے گا ہاں 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 مہربانہ ماشاء 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 انہیں کہا اچھا ایک آلے بھی انہیں کہا ایک آلے بھی انہیں کہا میند نبی دی ذکر دی محفل سجاؤں نہیں ہیں پر شرط ہے انہ دا نبی مرن تو پہلے منو اپنا دی دار کرا دے تے میں انہ دے نبی دا ذکر محفل کرا چھتا یہ انہوں گلہ کر دیا کر دیا کر دیا بڑڑی بڑڑا ساؤں گئے بڑڑی بڑڑا بولو نا بڑڑی بڑڑا او بابا بھی ساؤں گئے او دیکھ بی بی بھی ساؤں گئی علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ورمانہ نے جو دو راتی دویں ساؤں گئے راتی ماہی ستی مقدردہ ستارہ جا گیا ہے راتی ستارہ تے ماہی ملے یار راتی ستارہ تے ماہی ملے یار زبار تے ماہی ملے یار گر ٹامار اور ورشی جو اسے آئی ملے یار ہے جب آپ شابدہ مرزی اے میرے آقا دی کسنو ستیاں دیدار کروا دن کسنو جاگ دیاں دیدار کروا دن کسنو مدینے کول بولا لن کسنو جاگ دیاں کھنر دیدار ہو جائے کسنو حال میں رویا اندر بطری کے منام دیدار کروا دن اے سرکار دی اتائے اے سرکار دی منشائے اے سرکار دا کرمیں جدی تیجیو مرزی برمادن رحمت اللی العالمین حضور مہربان روبر ایمن وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین جہانہ واسط رحمت بن کے آئے نے جدو راتی ماہی نیاکہ بند کی تیاں ویخ دی کئیے کی ویخیا امام الانبیاء سید الانبیاء ختم المرسلین رحمت اللی العالمین حضور امام الانبیاء اپنی نشستت تشریف ورمان انہیں کئی دنیا زور دی خدمتی جبیٹی ہوئی ہے عرض کر دیئے کسے نو اجازت تو بیت سونے نرم میں ہی گال کر لگا سرکار والو بیکھے جنا محدث اعظم نو بیکھے او کہندین سبحان اللہ جنا عالی حضرت نو بیکھے او کہندین سبحان اللہ جنا محر علی نو بیکھے او کہندین سبحان اللہ جنا غوث جلی نو بیکھے او کہندین سبحان اللہ جنا ہندو الولی نو بیکھے او کہندین سبحان اللہ جنا داتالی اجبیری 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 بیکھے ا وہ کہنے دیرے سبحان اللہ اور میں صدق جامع جنابا لیل دییا ظلمانی ایک دیا سرکار مبیکناوی کو چھوٹا جامل نہیں حضور فرمان جنہیں جنہیں میلو بکیا اللہ نے او دے تے دوزگ دی آگا حرام کر چکی تے جنہیں میرے ویکھن والے نو بھی ویکھیا او دے تے بھی دوزگ دی آگا حضور نو بکناوی ایک بہت بڑا عمل ہے حضور نو بکناوی بولیے نا دنیا آج بھی نمازان پڑھ رہی ہے صحابہ بھی پڑھ دے سان روزے رکھ رہی ہے صحابہ بھی رکھ دے سان لیکن آج بھالے صحابی نہیں نہیں پتا چلیا یہ عامال اپنی جگہ تھے لیکن صحابیت دا تاج حضور نو بکناوی سرکار نو ایک بہت بڑا عمل ہے تے جنہوں حضور اپنا دیدار کروا دے خواہے خواہے اگر زوک ہوئے تھے جے توڑا تے سلطان العرفین تھی زبان ترجمہ کر لئی جے توڑا زوک ہوئے تھے جے توڑا زوک ہوئے تھے کیوں جی استاد جی کی بلا بابل پڑھ دیئے جی حضور نو بکناوی بہت بڑا عمل ہے تے ٹکٹکی بن کے بکناوی هافر حضور نو بکناوی سارے بولو یار یا نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ وجہ نوجوان اور سنیت پیدا فرمائے بڑی توجہ چاہ مانا حضور نوے کڑاوی کوئی چھوٹا جی عمل نہیں یہ بھی بہت بڑا عمل ہے تیر ٹکٹکی بن کے بھی کیا ہوئے گا آئے 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 آرداندی سلطان حضرتی سلطان اول عربین برماندین ایتن میرا جی چش ما ہووے ایتن میرا جی چش ما ہووے ایتنی سلطان اول عربین برماندین موڈ لکھ لکھ چش ما کہ میں ایک کو لائک موڈ لکھ چاہ ہووہ ایتنا موڈ لکھ چاہ 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 ایتنا بیٹھیا اے میں نو سب رنایا تے میں ہوری کی دے والی بجہاں ہوں اس مرشد دا دیدہ ریبا ہوں میں نو لکھ کروڑا ہجہاں ہوں حضور نوے کیا بڑی توجہ چاہ مانگا جو دوں سرکار بھلوی کیاتی عرض کر دیئے کسے انہوں اجازت ہو بھی تے سوڑیں میں بھی گال کر رہا ہوں ہونا کیا گال کر ہوتے کڑی نہ آئے ہوتے کڑی کوئی انکن کار ہے ہوتے کڑا کوئی بولو نا اس بارگاہ چاہ کوئی وہاں کیا جود و کرم اے شہِ بتہا تیرا 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 نہیں سن نہیں سن بولو بولو نہیں سن تاہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا ارض کر دیئے و دعا دے چیرے والیا واللہ لیان ظلبہ والیا حضور کے میں ڈا کرم برمایا اے میربانی برمائی میں یہودی و لاقیدہ میں غیر مسلم تسی مسلمانہ دے نبی کتے حضمتے کتے شان تو آٹی اے کے میں کرم برمایا اے کے میں میربانی برمایا میرے آکا نے برمایا میں بی 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 بہتیاں گلہ نہ کر جدو راتی اپنے خامند نار سون تو پہلے تُو گلہ پئی کر دیسے میں اہنا کننننسوندہ بی آسا کانے لالے کرامتے لاکھوں سلام تانے لالے کرامتے لاغوں سلام فرمایا میں نہ کرنا نہ سندا بے آزام اے ماہی اسی قدی کسے نمبا ہوتا لمبا ہدا نہیں لکیا پڑ کلمہ تے مسلمان ہو جا وہ نے کلمہ پڑیا مسلمان ہو گئی او دوں دے یہودی بھی وادے دے پکے اوہ اپنیاں گلہ دے پکے آج دے صحابی اور مانے گیا اونا دے وادے بھی پکے صویرے اٹھ دیانا علی انتظام شروع انتظام شروع اس دور دے مطابق تکا زیانے مطابق انتظام تمام بابا جی اٹھے اکھا مل دے او کی ہویا ہے یہ مسئلہ ہے تمام انتظام کاجلی کر دی پہئی ہیں انہیں کیا جے غصے نائوں میں او پہلیاں بی بیاں بندے دا مزاج بے کے گل کر دیا سنے یہ جی آئے کے نہیں ہون آلی دیاں گلنا بکھریں آئیں ان حالات تھوڑے جے بدل گئے تبدیلی آگئی او پہلیاں بی بیاں ہوں بندے دی مزاج بے کے گل کرنے انہیں کہا جے غصے نہ ہوئے نراز نہ ہوئے کے گل کر کارگل کی گلے نراز دنی انہیں کہا نہیں ہوں تھا نہیں ہوں تھا غصے گل کر انہیں کہا جڑے نبی دیاں راتی توت میں گلناں کر رہزاں ہاں اوہ نبی راتی زیارت بھی کرا گیا ہے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر گیا ہے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر گیا ہے علامہ صاحب اوہ بابا تڑھا پڑھیا انہیں کہا جگڑا کے رہا لڑائی کیسی غصہ کے رہا جلال تے فساد کیسا اوہ جیڑا نبی راتی تے تھے کرم کم آ گیا نبی راتی تے میں نے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر گیا ہاں 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 ہی تے میرا ہی میں پڑھنا میرا امام پر میں دائے امامِ آلِ زُنَّتِ فرماندینے انہیں جہاں نہ انہیں مانا نہ رکھا یہ رسے کا کوئی کام انہیں جانا نہ جانا جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نہ نہ گیا زور نہ کہہ دو سوال اللہ 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 الحمد میں دنیا سے مسلمان میں مسلمان گیا مسلمان گیا ہاں لیلہ لیلہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہاں 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 بزور نہ لشک دا پہمان اپنا مضبوط رکھ اے میرے امام دی تبلیغ امام اہل سنت آلہ حضرت فاظل بن رحمت اللہ تعالی اہی تعلیمات ہیں کہ ساری قائنات ود پیار کرنا ہی تو مدینہ مصطفیان کرنا اے میرے امام اے میرا امام اے ایزور محدث آزم دی تعلیمات ہیں اے ایزور محدث آزم رحمت اللہ تعالی فیصل آباد شہر آپ نے مسلمان دچھا کے سال حاصل دنیا اے کائنات انہوں تسیا کہ لوگوں یہ کلمہ زی پڑھنے ہیں سچ غلام بھی مصطفیان خوربان دے ناڑے بھی اسی ہیں مار مٹن والے بھی ایک بندہ میں نے پچھن لگا کہ دوسریاں تحریک جماعت بھی بڑی یاں نے انہوں انہوں نہیں قدی بیکھیا بھی ہو کوئی سرکار دے ناموس واسطے ہندی حضور دے صحابہ اہل بیعت دے ناموس واسطے جانا دے یہ وہ سارا کچھ کر اور میں کیا قربان دے قدی ستے ہو جاگ رہے میں کہ سونیاں کتہ قربان دے لگا کہن لگا جی نہیں میں کہ کتہ خنزیر قربان اے حرام جانور نہیں لگ میں کہا حلال لگ دے سنیاں اے دنیا آرزی اے دنیا ختم ہونا لئی لیکن ایک گل یاد رکھی سونے مدینہ والدی ذات کوئی کمپرومائز نہیں کرنا حضور دے عشق کوئی کمپرومائز کرنا بولو سارے کرنا اے دنیا داری یہ تھیرہ جانی یہ جہان رہا جانا ہے کبر چونہ ہی سرکار کبر چونہ ہی کسے لیٹر نہیں ہون کسے سیاستدار نہیں ہون کسے وٹیرے نہیں ہون کسے چودری نہیں ہون سب چھڑکے چلے جان گے نماز جنازہ میں نہیں ہون دی اے ہمیں اپنے فوٹو کچھ نماز دے آجان نے نماز جناز ہی کر انشاء اللہ حضور محبت اور اتباع مصطفیٰ تیری میری کامل ہوگی دنیا چیوی خیر صلی اللہ ہے کبر چیوی خیر صلی اللہ ہے حشر چیوی خیر صلی اللہ میں دلی طورت دعا گوہاں قبل استاذ گرامی اور دیگر جتنے بھی علماء احل سنت تشریف لے کے سمانا فیصلہ باد دیرین والے غیور سرکار دی سنی غلام سب مبارک بات پیش کرنا اس مسجد اور اس پروگرام دی انتظامی مبارک بات پیش کرنا جنہ حضور دی ذکر دی تنی سونی محفل سجائی اللہ تعالی تاز زندگی سانو اے سونی محفل سجائن دی تو اکثر کچھ نوجوان جڑے آج کل نے جلوس دے موقع دے بعض موقع دے غلط کم کچھ کرنے لگ گئے انہوں میں گزارش کرانگا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریا کرو جدے نال تو میرے مسئلک بدنامی ہو دے اے نچنا گانا ٹپنا اے اجیان غلط حرکت کرنیاں جلوس اندر محافل اندر اے بلکل جائز جائز اے پھر کئی بندے پار پاک کھڑویاں کہیں جی اسی یہ سے ملاد نہیں منہ دے کہ اپنے نوجوان غلط کام کر دے انہوں منع کرنا چاہیدہ منع کریدہ یہ نہیں اسی کہنے جائز یہ سارا کچھ کرنا چیز منع کریدہ جوان کڑے موقع دے غلط کام نہیں کر دے شادیاں دے موقع دے عیدہ دے موقع دے کدھی کسے مولوی نے کہا میں آج بیات نکا نہیں پڑھو جنہیں کہنے ملاد نہیں منو کدھی کہا بھی کسرے ناچ شراب چل لی یہ رات میں نکا پڑھ میں نہیں پڑھ سکتا ہن کار کدھی نہیں ہو دے موقع دے غلط کام نہیں ہندے نوجوان کر دے کنی کر دے اید الفطر کدھی کسے نہیں کہا نہیں کہنا کیوں فترانہ اگل اید آگئی بڑی قربانی نوجوان بڑے غلط کام کر کسے مولوین کوئی کھاج نہیں ہو کوئی ٹینشن نہیں ٹھیک ماشاءاللہ اچھا اچھا ڈنگر لیا اچھا جانو کمال کرتی بڑے میں کہا موجوان غلط کام نہیں میں کہہ دی کی وجہ پتہ میں کہہ چل گیا ہوں جو چاہی دی ایس ملا داری ایت کچھ لوڑا پہندہ وہ مال کٹھا کر نا پہند تی ایس سنیا نو توفیق موٹر سیکل بھی کٹھ لیں دے تسی جناب ہو دھالے بھی کٹھ لیں دے تسی گڑیاں کٹھ لیں دے ٹریکٹر کٹھ لیں ٹرالیاں کٹھ لیں دے چھوپ کر جتو کٹھ لیں تے سننی پہ کٹھ لیں دے کیا ستاج صدیق اکبر دی دن منونا جائز حضرت فاروق آزم دن منونا جائز حضرت عثمان دن منونا جائز حضرت علی دن منونا جائز ریلیاں کٹ دین چھوٹ اشتیار چھپ دین بلکہ بارہ ربی الاول بقیدہ چناب نگر مرضی یا سم جلوس کٹ کے لے کے جا رہے دو دو ٹائ ٹائ تین تین مان دے مولوی موٹیاں تونا تے سا چڑھے روڑ دے پجے جان اب عرام اللہ اللہ وہ گزر رہے وہ نہ گٹی روکی ہو نہ کہ حضرت سا تانو سا چڑھے خیر ہو بے کدھر پجے جان کیوں جڑے مرضی نے جسی ساڑ نواز تے جلوس کر رہے علامہ غزنفور صاحب حضرت صاحب مرضی ساڑ نواز تے بارہ نبی الاول ملاد جلوس کرنا جائز بلکل جائز ادھ مرضی ساڑ مرتاد میں کہنا مرتاد لیکن جائز بلکل جائز کوئی بخاری مسلم ترمزی ابن ماجہ ابود نسائی دارمی وغیرہ حدیث نہیں کوئی لوڑ نہیں لوڑ ہی کوئی جائز آپ فرمان لگے مولانا مرضی نو ساڑ نواز تے جائز تے ہون شروع جمعہ ہیں تے ہون شروع ہیں جیڑا کم توں ہون شروع کر ہیں سننی تے بڑی دیر دے لگے سننی تے بڑی تود کل مرضی نو ساڑ رہے ہیں اسی اہل سنت و جماعت پوری دنیا دے اندر جڑے گستا خان مصطفی نے سب نو ساڑ رہے ہیں کہ سوائے بلیس کے سبی تو جہاں میں خوشیہ ملا رہے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم میرے امام احل سنت حال حضرت فرما حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے سکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ تعالیٰ حاضرین قبول و منضوع فرمائے اللہ تبارک پہ تعالیٰ تن سب دوست مجزہ خیر عطا فرمائے سبحان ربی کا رب لعزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد لزا رب